اسلام علیکم ہیروز کے آس پاس سب ہی چیزیں ایک جگہ ٹھہر سی جاتی ہیں اور ٹائم بھی ٹھہر جاتا ہے اور ہیرو آسانی سے اپنے ایکشن کے کمال سے سارا کام کر لیتا ہے لیکن اگر ریالٹی میں ایسا کیا جائے کسی بھی طرح ٹائم کو روک لیا جائے تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی اس سیچویشن میں کسی بھی انسان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی ایکچولی میں جب ٹائم کو فریز کیا جاتا ہے تو سب چیزیں خود بہت فریز ہو جائیں گی اور اس کن� آئی کے ریٹینہ پر جا کے ایکشن نہیں دیں گے تو دوستو ہم جو چیزیں آسانی سے آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ لائٹ کے فوٹونز ریٹینہ پر جا کے ٹھہر جاتے ہیں اور ہم آسانی سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے فیکٹ یہ ہے اگر ٹائم کو فریز کر لیا جائے تو ہمیں کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے گی ایک طرح سے ہم اندے ہو جائیں گے تو اس لیے دوستو کچھ چیزیں ہمیں بس موویز یا امیجینیشنز میں ہی اچھی لگتی ہے فیکٹ نمہ ٹو کہ آپ جانتے ہیں ایک میکسیکو کے ایک ریسٹورنٹ کو انٹرسٹیلر بھی کہا جاتا ہے ایکچولی میں اس ریسٹورنٹ کو ڈائی لاکھ سے بھی زیادہ بلب سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور جب آپ یہاں ڈینر کرنے کے لیے جائیں گے تو کمال کا ایکسپیرینس ہوگا یقیناً فیکٹ نمہ ٹری یہ چائنہ کا ایک سنسان ویلیج ہے یہاں پر کوئی عبادی نہیں ہے پر یہاں کی سب والز گرینزی سے ڈھکی ہوئی ہیں اور یہ انپاپولیٹڈ وی اسی وجہ سے اتنا حاص ہو گیا ہے کہ اب یہ ٹیورس پلیس کی لسٹ میں شامل ہے فیکٹ نمہ ٹو ایڈورٹائزمنٹ تو آپ نے آج کل بہت سنی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی پر اس ایڈورٹائزمنٹ کے بات ہی الگ ہے المونیم کمپنی نے ایک بلڈ پروف اور سٹرانگ گلاس بنایا ہے اور اس میں تھری میلین ڈالر کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے اور ایک پبلک بسٹاپ پر رکھ دیا گیا ہے اور یہ چیلنج کیا گیا کہ جس سخس نے اس گلاس کو توڑ لیا تو یہ اماؤنٹ انعام کے طور پر اسی کی ہوگی اب تک ہزاروں لوگوں نے کوشش کر لی ہے پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اس کو توڑنے میں فیکٹ نمہ 5 تکنالوجی کی بات کریں تو جپان کنٹری ٹاپ لسٹ میں شمار ہوتا ہے جپان نے ایک آرٹیفیشل بیچ بھی بنایا ہے انڈور ایریا میں بنایا گیا ہے سمندر کی لہرے بھی آرٹیفیشل طریقے سے آپ اس بیچ پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور نیچرلی بیچ پر جیسا ایڈموسفیر رہتا ہے بلکل ویسا ہی آپ کو یہاں محسوس ہوگا رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 99.99 لوگوں کا سیم ایکسپیرنس ہوا ہے جو ریال بیچ میں انہوں نے محسوس کیا کیا آپ کا اتفاق ہوا ہے اس بیچ پر جانے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمہ 6 نتاشا دھمکنا ریشیا کنٹری کے سٹیزن ہے فیکٹ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایکسرے مشین کی طرح کسی بھی انسان کے جسم کو دیکھ سکتی ہیں اب تک بہت سے ڈاکٹرز نے ان پر ایکسپیرمنٹ کیے ہیں تو ان ایکسپیرمنٹ سے یہ بلکل ٹھیک پروف ہوا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اب تک یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہاؤ سٹرینج ہے نا فیکٹ نمہ 7 سکول ورڈ جو آپ اکثر یوز کرتے ہیں کہ میں سکول جا رہا ہوں یا میں سکول سے واپس آ رہا ہوں جیسے بھی آپ استعمال کریں یہ ورڈ کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا اوریجنل میننگ کیا ہے اصل میں سکول ورڈ ایک انشین فیک لینگویج کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مطلب فارق وقت اور اس ورڈ کو انگلیش لینگویج میں استعمال کیا گیا ہے یہاں سکول کا استعمال ہم پڑھائی لکھائی کے لیے کرتے ہیں فیکٹ نمہ 8 کیا آپ جانتے ہیں ٹینس پلئر روئیر فیڈرل اب تک کہ ایسے انسان ہیں جن کے پکچرز کوئن پر بھی موجود ہیں حیرانگی کے بعد یہ ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کرنسی میں ان لوگوں کی پکچر ہوتی ہے جو کہ ہمارے رول مارڈل ہوتے ہیں ہمارے ملک کے لیے کوئی خاص کام کیا ہوتا ہے اور یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی کرنسی کوئن پر دکھائی دیتے ہیں فیکٹ نمہ 9 کیا آپ جانتے ہیں آر ایش نل نام کا بھی ایک بلڈ گروپ پایا جاتا ہے جو اب تک سات سو کروڑ لوگوں میں سے بس چوالیس لوگوں میں ہی موجود ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا خون ریڈ کلر کا ہوتا ہے پر حیرانگی کے بعد یہ ہے کہ جس کا بلڈ گروپ آر ایش نل ہوتا ہے اس کا بلڈ کا کلر گولڈن ہوتا ہے اور اس بلڈ کے انسانوں میں کیپیبلٹی نورمل انسان کی نسبت پانچ گنا زیادہ ہوتی ہے امیزنگ ہے نا فیکٹ نمہ 10 یوکرین کے ایک انجینئر نے ایک ایسے ائرکرافٹ کو ڈیزائن کیا ہے جو ہوا میں ہوتے ہوئے بھی پیسنجر پلیس کے ڈیفرنٹ کیبنز کو لگ کر لیتا ہے جیسے ہی کیبن پلین سے الگ ہوگا ان میں الگ الگ پیراشیٹ کھل جائیں گے اور وہ پارٹ بہت سیف لی زمین پر لینڈ کر جائے گا اور پیسنجرز کو کوئی بھی حطرہ نہیں ہوگا فیوچر میں یہ چیز ہمیں بہت ہی فائدہ دینے والی ہے اور ہوای سفر اور بھی سیف ہون فیکٹ نمہ 11 نوکیا کا نام تو ہر ایک بچے نے سنا ہی ہوگا کیا آپ جانتے ہیں نوکیا کے نیم کی سٹوری کیا ہے نوکیا کمپنی کا آغاز فل لینگ کے نوکیا شہر سے ہوا تھا اور اسی لیے اس کا نام نوکیا رکھ دیا گیا فیکٹ نمہ 12 کیا آپ نوکیا فون کمپنی کے پرائمری کام کے بارے میں جانتے ہیں ایکچولی سال 1865 میں نوکیا کمپنی کا پرائمری کام کاغذ بیشنا تھا واہ کاغذ سے موبائل بیشنے والی کمپنی اچھی ترکی تھی فیکٹ نمہ 13 آپ نے اب تک دنیا کے سبھی فلیگز دیکھے ہوں گے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہر کنٹری کا لگ لگ فلیگ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہماری زمین کا بھی فلیگ ہے جس کو ارث کا انٹرنیشنل فلیگ بھی کہا جاتا ہے یہ فلیگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری زمین کا فلیگ ہے کیا آپ یہ جانتے تھے ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں فیکٹ نمہ 14 یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں برائیڈ کی آپ کہیں گے حسین پکچر ہے یا کوئی آرٹ ہے پنی نہیں 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 بلکل غلط ہے آپ یہ نہ تو کوئی برائیڈ ہے نہ ہی کوئی آرٹ ہے یہ ایکچولی میں برڈے کیک ہے جو کیک لیبین شف نے بنایا ہے اور اس شف نے دنیا کا سب سے خوبصورت کیک بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے فیکٹ نمہ 15 مکڈونلز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور مکڈونلز نام کو آپ میں سے کچھ لوگ تو شاید جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں مکڈونلز یعنی ایم سی جو ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے گلپ لینگویج میں ایم سی کا مطلب دا سن آف یعنی مکڈونلز کا مطلب ہوا سن آف ڈونلڈ اور اسی طرح مکڈونلز کا مطلب ہوا دا سن آف ڈونلڈ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سے لگا کے مکڈونلز کیوں کہا جاتا ہے فیکٹ نمہ 16 کہ آپ جانتے ہیں گوگل الٹرا فیسی 5G ٹکنولوجی پر کام کر رہا ہے یہاں پر ایک بہت یونیک کنسپٹ نکلا ہے جہاں پر 5G نیکٹورکز کو کسی ٹاور سے نہیں بلکہ ڈرون سے دیتے ہیں گوگل نے ایسے ڈرون بنائے ہیں جو سولر پاور سے چلتے ہیں اور یہ ڈرونز 24 گھنٹے ہی ہوا میں رہتے ہیں اور ہر ایک انسان کو 5G کی الٹرا سپیڈ دے سکیں گے اگر یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو گیا تو بس وہ دن بہت ہی قریب ہوگا کہ ہر ایک انسان اس ٹکنولوجی کو یوز کر سکیں گا فیکٹ نمہ 17 یہ نوے سال پرانا ٹری ہے کیونکہ یہ واحد ایسا درخت ہے جب ہیروشیما پر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ درخت بلکل صحیح حالت میں موجود رہا اور بعد میں جاپان نے اس کو یو ایسے کو گفٹ کر دیا اور آج بھی یہ درخت واشنٹن ڈی سی میں موجود ہے فیکٹ نمہ 18 کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں امریکن گورمنٹ نے آرمی سولجز پر ٹک ٹاک یوز کرنے اور ٹک ٹاک دیکھنے پر بین لگا دیا ہے سٹرینج آخر ایسا یو ایسے گورمنٹ کو کیوں کرنا پڑا آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمہ 19 اکثر آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا آپ کسی انچی جگہ سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ اچانک سے کھل جاتی ہے ایکشلی فرنڈز ہمارا دماغ ہمیں صرف وہی ہاپ دکھاتا ہے نین میں جس کے باہرے میں آپ نے اکثر سوچا ہو یا آپ نے کبھی ایسی سیچویشن کو دیکھا ہو ہمارے دماغ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑی ریزن ہے کہ خواب میں گر جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوا اس لئے پھر ہم اچانک خواب سے اٹھ جاتے ہیں فیکٹ نمہ 20 لیپ یئر کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں مطلب فروری کے 29 دیٹ لیکن کیا آپ جانتے ہیں لیپ یئر کی طرح لیپ سیکنڈ بھی ہوتے ہیں اور لاس لیپ سیکنڈ 31 اگس 2016 کا ہوا یہ 11 بج کے انسد منٹ اور ساٹھ سیکنڈ کا وقت تب ریکارڈ کیا گیا اور ایسا اب 30 جون 2020 میں ہوگا فیکٹ نمہ 21 یہ سوئنگ پول دنیا کا سب سے انچا سوئنگ پول ہے جس کو دو بیلنگ کے درمیان میں لنڈن میں بنایا گیا ہے اور زمین سے اس کی انچائی 115 فیٹ ہے امیزنگ فیکٹ نمہ 22 سنچن کارٹون کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں یہ کارٹون سب سے زیادہ نوٹی کارٹون کی لسٹ میں آتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کارٹون کی سٹوری اینیمیٹڈ اور فیک نہیں ہے بلکہ ریل سٹوری ہے اس کی سٹوری مسائی اور اس کی فیملی سے انسپائر ہو کے بنائے گئی ہے اس کارٹون سیریز کا نام کیریون شیچن رکھا گیا کیونکہ ریل ٹرائے میں مدر کے بچے کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئے تو مدر نے اپنے بچوں کی تصویر بنائی جس میں اس نے امیجن کیا تھا کہ اس کے بچے زندہ ہوتے ہیں اور ایسے ہی موج مستی کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی سٹوری سے انسپائر ہو کے اس کارٹون کی سیریز سٹارٹ ہوئی اور اسی وجہ سے فول نام کاریون سیچون کارٹون تھا فیکٹ منٹ ٹوڈی تھری لوس انجلس میں ایسی لائبریریز اوپن کی گئی ہیں جو بچوں کو پڑھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں یہ لائبریریز ہر بچے کو ایک گھنٹے پڑھنے کے لیے ان کے اکاؤنڈ میں پانچ ڈالر کو ٹرانسفر کرتی ہے تاکہ وہ کالیس سکول کی فیز اور ادھار وغیرہ اتار سکے اس کانسپٹ کے سٹارٹ کرتے ہی تین ہزار پانچ سو سے زیادہ سسپینڈڈ اکاؤنڈ کو کلیر کیا گیا اور یہ ہر دن سات سو سے زیادہ بچوں نے اپنے ادھار کو آسانی سے اتارا ہے یہ سچ میں ایک بہت انسپائیڈ کونسپٹ ہے ایسی لائبریریز تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی ضرور ہونی چاہیے اس سے سٹورنٹس کا لگاؤ بکس کی طرف بھی آ جائے گا آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا فی الحال کے لیے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ